بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قیامت کی نشانیوں کا جو سلسلہ تھا اسی کو جاری رکھتے ہوئے جو آج کا موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جمادات کا اور حیوانات کا انسان سے متکلم ہونا یعنی انسان سے بات کرنا ہے اور اللہ تعالی کی قدرت ہے اللہ تعالی اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالی جمادات سے بھی بات کروا سکتے ہیں اور حیوانات سے بھی اور انسان کو یہ قوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی بات کو سمجھے جس طرح اللہ تعالی نے کچھ بچوں سے جبکہ وہ شیر خوار بچے تھے ان سے اللہ تعالی نے بات کروائی اور ان کے ارد گرد لوگوں نے ان کی ان کی بات اور ان کے کلام کو سنا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل يسوق بقرة له قد حمیل علیہ فلتفتت نہیں کیا گیا بلکہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں کھیتی باری کے کام آؤں زراعت کے کام آؤں فقال الناس سبحان اللہ تو لوگوں نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا کہ سبحان اللہ تعجبا وفزعا بقرت تتکلم حیران ہوتے ہوئے کہ بقرہ کے بیل بھی بات کر رہی ہے بیل بھی بات کر رہا ہے اس سے تعجب اور حیرانگی سے انہوں نے یہ سبحان اللہ ان کے زبان سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ میں اس پر ایمان لاتا ہوں یعنی اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں جو اس شخص نے یہ بات بیان کی اور ابو بکر بھی اور عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس بیل نے یہ کلام کیا تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات اگر اللہ تعالی چاہیں اللہ تعالی کا حکم ہو تو یہ انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور انسان ان کی بات کو سمجھتا ہے اور ان کی بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اسی طرح ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنسَةُ کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے وَحَتَّى يُكَلِّمَ الرَّجُلُ عَذْبَتُ سَوْتِهِ اور اس وقت تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کسی آدمی کی چھڑی یا اس کا چھلکا چھڑی کا اس سے مخاطب نہ ہو وَشِرَاقُ نَعْلِهِ اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے مخاطب نہ ہو وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَخَذَتْ وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بعدہ اور اس کی ران اسے یہ نہ بتا دے کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا یعنی یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور یہ تینوں جمادات ہیں اور ایک ان میں حیوان ہے کہ درندے جب تک کہ درندے انسان سے مخاطب نہ ہو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ درندے انسانوں سے مخاطب ہوں گے اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی جو چھڑی جو ایک جماد ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے زوبان ہے اللہ تعالی اس کو بھی حکم دیں گے تو یہ اپنے مالک کو یہ جس کے ہاتھ میں ہوگی اس سے یہ مخاطب ہوگی اور اس سے اس سے بات کرے گی اس سے حال بیان کرے گی چھڑی اسی طرح جوتے انسان کے جوتے کا تسمہ بھی اسے بتائے گا اور اس سے مخاطب ہوگا انسان سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ران یہ بھی انسان کو انسان سے مخاطب ہوگی اور اس کو بتائے گی مطلب یہ کہ اللہ تعالی کے حکم سے یہ چیزیں انسان سے مخاطب ہوں گی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے اور انسان کو یہ بتلائیں گی کہ خاص طور پر ران کے بارے میں کہ اس کے بعد اس کے جانے کے بعد اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا عمل کیے تو یہ ران اس کو بتائے گی تو یہ اللہ تعالی کی قدرت سے ہی یہ اعمال ہوں گے اور اگر یہ چیزیں اللہ تعالی کو بتلائیں گی تو قیامت کے دن کیسا ہوگا کہ جب انسان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کو بتائیں کہ ان اعضاء نے کیا کیا اس بندے کے حکم سے اس بندے کے عمر سے ان اعضاء نے کیا اعمال کیے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے هذا وصل اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین